مفتی صاحب ہماری رحنمائی کے لیے موجود ہیں حضور حالت اقراء کے تعلق سے اور بغیر نیت اور ارادے کے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے لفظ طلاق کہہ دیئے تو کیا حکمش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم طلاق کے جو سری الفاظ ہوتے ہیں سری الفاظ سے اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے عضرت امام محمد الرحیم اللہ نے جو ایک مثال دی نا فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ انسان کا جو نکاح ہوتا ہے بندن ہے وہ شیشہ ہے اور جو طلاق کے الفاظ ہیں یہ گویا پتھر ہے سنگ ہے تو جیسے شیشہ ہوتا ہے اس پر اگر پتھر جو ہے وہ آپ خود انٹینشنلی پتھر جو ہے اس پر ماریں یا جو ہے وہ کوئی آپ سے زبردستی اس پر پتھر پھنکوائے یا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے اور اس پر پتھر لگے تو بہرحال شیشے کو نقصان ہوتا ہے کہ پتھر جب شیشے کو لگے گا تو شیشے کو نقصان پہنچے گا تو ایسے ہی طلاق بھی جو سریح الفاظ ہیں طلاق کے اگر آپ نے جو ہے وہ خود کہے بغیر کسی کے مجبور کیے تو بھی طلاق واقع ہوتی ہے اگر کسی کے مجبور کرنے پر یعنی جو اکراہ ہے کسی نے آپ کو مجبور کیا گن پوائنٹ پہ کلوائے تو بھی چونکہ آپ کہہ رہے ہیں شیشہ ہے اور شیشے پہ پتھر لگ رہا ہے تو بہرحال طلاق واقع ہوتی ہے کال کی صورت میں یعنی زبان سے جب یہ الفاظ بولے جائیں تحریر کی جہاں تک بات ہے تو تحریر کے اندر اس میں یہ رخصت ہے کہ اگر صرف حالت اکراہ کی صورت میں اگر اکراہ ہے اور کسی نے ایسی دھمکی دی ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ یہ اس دھمکی پر قادر ہے مثلا وہ کہہ رہا ہے جان سے مار دوں گا یا یہ عزو طلف کر دوں گا یا ایسا ہی غیر معمولی نقصان جو پہنچانے کی وہ بات کر رہا ہے اور بندے کو پتا ہے کر گزرے گا مثلا گن پوائنٹ ہے اس نے پسٹل لک دی اور کہا جائے وہ یہ طلاق جائے وہ کہو نہیں تو مار دوں گا اور بندے کو پتا ہے کہ یہ واقعی مار دے گا تو زبان سے اگر الفاظ کہے تو طلاق ہو جائے گی لیکن زبان سے نہیں کہا صرف لکھ دیا تو ایسی صورت میں صرف لکھنے سے طلاق نہیں ہوگی اور جہاں تک بات ہے یہ بغیر نیت کے لفظے طلاق استعمال کرنے کی اور اضافت کی جو بات ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے ایک جو ہیلے کے طور پر بیان کی بعض حضرات علمانے کہ اگر کوئی اس طرح اکرا کر رہا ہو گن پوائنٹ پر کہہ رہا ہے کہ طلاق دو اور بندے کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ کر گزرے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے بولو تو ایسی صورت میں بغیر اضافت کے خالی لفظے طلاق آدمی کہہ دے اور نیت یہ کرے کہ محمل مطالبہ کر رہے ہو طلاق یعنی ایسے کوئی بات کر رہا ہو نا تو ہم سے کوئی بات کر رہا ہو تو وہ بات ہم جب نام ماننی ہو تو نام ماننے کے لیے آگے سے وہی لفظ دورا دیتے ہیں ایسے مداک اڑانے کے لیے گلے کا تو ایسی گویا جب اگر اللہ کہہ رہا طلاق تو یہ بھی خالی اضافت نہ کرے انتصاب نہ کرے بیوی کی طرف ایسی کہہ دے طلاق اور نیت یہ کرے کہ تم ایسے محمل مطالبہ کر رہے ہو مجھ سے طلاق کیا طلاق زبان سے کیا کا لفظ نہیں بولے خالی طلاق کا لفظ بولے آگے پیچھے کچھ نہیں بولا اور نیت یہ کی کہ محمل طلاق کا مطالبہ کر رہے ہو تو ایسی صورت میں چونکہ نیت بھی نہیں کی طلاق کی اور اضافت بھی نہیں پائی گئی لفظاں بھی موجود نہیں اضافت یہاں پر اور مانن بھی نہیں ہے ملوز بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ حالت اکراہ سے بھی نکل لے گا اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی تو یعنی یہ ایک وہ مناسب اور معقول صورت بغیر نیت کے لفظ طلاق کہنے کی یعنی یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ جو صورت سامنے آ جائے ورنہ باوقت یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کہے گا کیوں آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ بغیر نیت کے لفظ طلاق استعمال کی اور اضافت بھی نہیں ہے تو طلاق نہیں آخر ایسا کوئی کیوں کرے گا کہ کوئی اپنی بیوی کو کہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافت بھی نہیں ہے کوئی گفتگو بھی نہیں ہے اور ایسی بیوی کو دیکھ کر ایسی خوشتبی کر رہا ہے بیوی سے جو کہہ رہا ہے جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کچھ صورتیں جو ہے وہ حالت اکراہ کی ہوتی ہیں کچھ جو ہے وہ خوشی کی حالت کی ہوتی ہیں کچھ استرار کی حالت کی ہوتی ہیں تو یہ جو فوقہاں ہیں ان کے اندر بڑی دکتیں نظر ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں اور پھر وہ مسائل بیان کرتے ہیں تو اب وہ جب بندے کی نظر ان ساری صورتوں پر ہوتی ہے تو اسے پھر ان کی وہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ واقعی انہوں نے یہ جو مسئلہ بیان فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے اس کی لوجک یہ ہے اور اس کے پیچھے یہ حکمت ہے اور یہ فلان موقع پر بندے کو اس سے یہ فائدہ ہوگا تو تو بندے کو سمجھ آتی ہے اور جب بندہ جب جس کی نظر ساری صورتوں پر نہیں ہوتی تو پھر اسے یہ لگتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ ایسی فقان خامخا کا بیان کر دیا ہے تو اس لیے ان ساری صورتوں کو دیکھنا سب کی طرف نظر کرنا پھر اس کے بعد ان کو اسی انداز پر جب بیان کیا جائے تو اس سے پھر مسئلہ بھی نکھر کر سامنے آ جاتا اور اگلے کو فقہا سے بھی کوئی بدگمانی نہیں ہوتی کہ یہ بلا وجہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا کوئی کیوں کرے گا تو ساتھ اس کی حکمت بھی تو اس لیے میں نے اس کی ایک حکمت بھی اور اس کی مناسب اور معقول صورت ہے وہ بھی اس کی ایک تصویر کشی کر دی ایک صورت بیان کر دی کہ یہ جو فقہا نے فرمایا ہے کہ بغیر نیت کے نہیں ہوتی تو اس کی ایک صورت جو ہے یہ جو مناسب اور معقول صورت ہے آپ اس کو مثال کہیں اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل اس صورت کا اطلاق کہاں پر ہے اور یہ جو صورت ہے یہ فقہ الواقع کی ہے یعنی یہ فرضی نہیں ہے یہ واقعی ہو رہا ہے ایسا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے یہ واقعیتاں ہوگا تو یہ فرضی اور تقدیری صورت نہیں ہے تو بھارا خیر فرضی اور تقدیری صورت میں بھی جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی وقت وہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے تو اس لئے فقہا جب یہ احکام بیان کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر احکام بیان کرتے ہیں